آگے بڑھتے ہیں دوسرا سوال دیکھتے ہیں یہ ہمارے فہد بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم عید کی نماز مسجد میں پڑھ لیں تو کیا مسجد میں ممبر کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی ممبر پر عید کا خطبہ دے سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دونوں خطبہ ہوتا تھا یعنی جمعہ کا خطبہ اور عید کا خطبہ دونوں کی نویت میں یہ فرق ہوتا تھا کہ عید کا خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ممبر کے دیتے تھے اور جمعہ کا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر دیتے تھے اس لئے اگر ہم کسی وجہ سے عید کی نماز مسجد میں پڑھ رہے ہوں تو ہمیں اصل سنت پر باقی رہنا چاہیے اور ہمیں بغیر ممبر ہی کہ عید کا خطبہ دینا چاہیے کیونکہ عذر اس بات کا ہے کہ ہم میدان میں عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اور مسجد میں آکے ہم عید کی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اس بات کیلئے ہم معذور نہیں ہیں کہ مسجد میں آنے کے بعد اب ہمیں لازمی طور پر ممبر بھی اپنانا پڑے گا یہ ہمارا کوئی عذر نہیں ہے یہاں پہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب اصل طریقہ جو ہے عید کی نماز کا وہ بغیر ممبر کہے تو ہم مجبوری کی وجہ سے ہم نے میدان چھوڑا ہے میدان چھوڑ کر ہم مسجد میں آئے ہیں تو جتنا ہو سکے ہمیں اصل حالت پر باقی رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنا ہو سکے اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا ہو سکے اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کی کوشش کرو تو اصل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہے اس اصل کو جہاں تک ہو سکے ہمیں فالو کرنا چاہیے تو ہم کسی وجہ سے مجبور ہیں مسجد میں نماز پڑھنے پر اس لئے ہم مسجد میں نماز پڑھنے ہیں لیکن اس بات کے لئے ہم مجبور نہیں ہیں کہ مسجد میں موجود ممبر کو استعمال کریں اس لئے ہمیں ممبر استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ عید کی نماز میں عید کے خدمے میں یہ ثابت نہیں ہے ایک اور چیز کی ساتھ میں ازاد کر دوں کہ ایک اور مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر ہم مسجد میں عید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا تحیت المسجد پڑھیں گے کی نہیں پڑھیں گے تحیت المسجد جو کہ مسجد کا حق ہے عید کی نماز کا نہیں مسجد کا حق ہے اس کے بارے میں بھی بعض اہل علم کا فتوہ اور ان کا جواب یہ آپ کو ملے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ عید کی نماز اگر مسجد میں ہو رہی ہو تو مسجد میں تحیت المسجد بھی نہیں پڑھنا چاہیے تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ اس سے پہلے بھی کوئی نماز ہے تو آپ غور کریں کہ اگر عید کی نماز مسجد میں ہو رہی ہے تو جو نماز عید کا نہیں بلکہ مسجد کا حق ہے تحیت المسجد یہ مسجد کا حق ہے اس کے باوجود بھی اہل علم اس سے منع کرتے ہیں کہ احتیاطا ہم کو نہیں پڑھنا چاہیے جبکہ دوسری طرف کچھ علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ چونکہ یہ مسجد کا حق ہے اس لئے دو رکعت ہم پڑھ سکتے ہیں اس کا عید سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ جو ممبر والی بات ہے اس ممبر کا کوئی لازمی تعلق عید کے ساتھ نہیں ہے اور نہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسجد میں آ گیا تو اسے اب لازمی طور پر جب بھی خطاب کرے گا جب بھی خطبہ دے گا تو اسے لازمان جو ہے ممبر استعمال کرنا پڑے گا ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے اس لئے جب اصلی شکل پر ہم عمل کر سکتے ہیں بگر ممبر کے خطبہ دے سکتے ہیں تو اسی پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا